موسیقی ناظرین ادھاب منصف ٹیو میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جے کئیل ڈائیری پیشیں ایک نظر سرخیوں پر ہنوانا میں کانگریس پارٹی ورکرز کی میٹنگ آنے والے انتخابات کے لیے زہر و شور سے تیاری کا عیادہ بار ہمولا کے سوپورٹ ڈاگ بنگلا میں ڈیموکرٹی کا آزاد پرگریسیو پارٹی کا اہم اجلاس بلوک زنگی سے وابستہ پارٹی کے کارکونوں کے ساتھ ساتھ پارٹی ورکرز نیکی شرکت موس لدھار بارشوں کے باعث جمہو سرنگر قومی شہرہ ٹرافک کی نقل و حمل کے لیے بند رام بن بانی حال کے درمیان مختلف مقامات پر پسییاں گرنے کے جہاں سے ٹرافک کی نقل و حمل متاثر سکول اور کالیجز کو چھٹی اور سنتھن ٹاپ شہرہ کے تعمیرات دھانچے پر ناقص مواد کا استعمال ایم ایچ آئی ڈی سی ایل نے لیا تعمیرات دھانچے کا سنجیدہ نوٹس بلٹن کی تفصیلات ہندوارہ میں کانگریس پارٹی ورکرس کی میٹنگ منقد ہوئی سٹیٹ پریزیڈنٹ نے ورکران پر زور دیا کہ وہ آنے والے انتخابات کے لیے زور و شور سے تیاری کریں میں اور میرے ساتھی ہر زلے میں جا کر ایک ریوینیو میٹنگ لے رہے ہیں اور آنے والے پنچائیتی اور دیگر انتخابات ہونے کے لیے تیاری کریں گے لوگ بہت تنگ آ چکے ہیں یہاں مہنگائی آسمان پر ہے بی جی پی نے سٹیٹ یوٹی بنا کر برباد کر کے رکھ دیا ہے الیکشن دس سال سے نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے وعدے کیے بی جی پی نے جو وعدے کیے پارلیمنٹ کے اندر سرکاری نوکریوں کا عوام کی مفاد کا وہ سارے وعدے کھوکلے ثابت ہوئے ہیں ان باتوں کا اظہار کانگریس پارٹی کے سٹیٹ پریزیڈنٹ وقار رسول نے ہندوارہ میں پارٹی ورکرس میٹنگ کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ بی جی پی سرکار کی ایک مثال یہاں کی بی جی نظام سمارٹ میٹر سے سامنے آ رہی ہے جس سے لوگ کافی پریشان ہیں اور بی جی فیز کے اضافے سے تنگ آ چکے ہیں کانگریس نے اس میٹر انسٹالمنٹ پر احتجاد بھی کیا یہ بی جی پی کی ایک ناکامی کی مثال ہے دس سال سے الیکشن نہیں ہو رہے ہیں اس ڈبل انجن کی سرکار نے یہاں لوگوں کو ہر لحاظ سے پریشان کیا ہے آج کی میٹنگ کا مقصد ہے ہم ہر جگہ جا کر لوگوں کو کانگریس سے جننے کے لیے کہیں گے گاؤں و دہا جا کر لوگوں کو کانگریس پارٹی کو مضبوط کرنے اور کانگریس کا وزیر حظم بنانے اور کانگریس کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے اپیل کریں گے کو کانگریس کی جیت کو ہماری بہا کانسل بنا ہے موگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جا بٹل بی آری باج پائی ہندوستان کا وزیر حظم بنا ہے ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب محمد انور بات ساگ ہمارے سینئر لیڈر اگر میں اسپیشلیس کونیچوینسی کی بات کروں گا تو بڑا زور اور شور رہتا تھا اگر ہم لاسٹ ہمیں ایک جگہ اور بھی فرماتے ہیں ہمارے سینئر ورساکتے ہیں ڈاکٹر بلانی بھی لوننس توشوہ کی امزکشن جاکٹر بلانی بھی لوننس مس توشوہ کی امزکشن امو انہی تیس پر تم لوگ رہے گئے ادھر شمال کشمیر کے ذل بارہ ملا کے سوپور ڈاگ بنگلہ میں ہاں جا ڈیموکریٹک آزاد پروگریسیو پارٹی کی جانت سے ایک اہم اجلاس منقد کیا گیا اس اجلاس میں سوپور اور بلوک زنگیر سے وابستہ پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ پارٹی ورکرز نے شرکت کی اس دوران پارٹی کے سینئر لیڈروں کے علاوہ بارہ ملا کے ذلع صدر بھی موجود تھے اس موقع پر پارٹی کے ایک لیڈر ارشاد احمد نے بتایا کہ آج ہم نے سوپور کے ڈاگ بنگلہ میں اس پارٹی کے پہلی میٹنگ کی اور ہم کو امید ہے کہ اگر کوئی پارٹی ہے جو لوگوں کی مشکلات کو دور کر سکتی ہے تو وہ ہے ڈیموکریٹک آزاد پروگریسیو پارٹی اور لگاتار اس پارٹی کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں جو آج گلاب نبی آزاد صاحب کی پارٹی یہاں پہ آج ہم نے لائی ہے ڈاگ بنگلے میں سوپور میں اور اس کا یہ مقصد ہے کہ یہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے یہاں کتنے ایمیلے آئے کتنے ایمیلے گئے لیکن کوئی پروگریس نہیں ہوئی اور ہمیں ایک امیر ہے آزاد صاحب کے اوپر آزاد صاحب اگر کچھ کریں گے تو وہ آزاد صاحب ہی کریں گے اس کے لئے اور سوپور کانشنسی جو اپنی ہے یہ کہیں دھائیوں سے ہم نے اگنور ہو چکی ہے ہماری یہ کانشنسی لہٰذا ہم نے اب سی بار سوچا ہے کہ ہم آزاد صاحب کو ہی اس بار یہاں سوپور میں اپنا منڈے دے دیں گے اور انشاءاللہ رحمان اس کو جتا کے ہی رہی دیکھیں کہ وہ سفر ہی کر رہے ہیں ان کے لئے کوئی کام نہیں ہوا ہے اور روزگار کا مسئلہ ہے ابھی وہ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ آزاد صاحب کے علاوہ اس کو کوئی آگے نہیں بڑھا سکتا ہے نہ کوئی اس کو پیدا کر سکتا ہے یہ وسائل صرف آزاد صاحب کے پاس ہی ہے اور ان کاموں کے لئے آزاد صاحب ہی کچھ کر سکتا ہے آزاد صاحب یہ آجائے اب کی بات آزاد صاحب اگر کشمیر کے لئے وہ تو اوپر والے کے ہاتھ ہیں انشاءاللہ رحمان دعائیں ہیں کشمیر کے ساری دعائیں ہیں آزاد صاحب کے ساتھ آزاد صاحب اب کی بار انشاءاللہ رحمان چیپ منیسٹر آئیں گے ہی آئیں گے آگرشو آزاد پارٹی کی پہلی میٹنگ سوپور میں ہونے جاری ہے اس سے قبل آزاد صاحب نے بارہ مولا میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا بہت بڑی میٹنگ کی تھی لگ بگ چھے مینے پہلے اور آج یہاں سوپور کانسونسی میں ہماری پہلی میٹنگ ہوئی سوپور میں اور آزاد صاحب کی پارٹی کو مضبوط کر اور ہاں بات کرتے ہیں موسم کی دو روز سے جاری مختلہ دھار بارشوں کے باعث جنہ مصری نگر قومی شہرہ ٹریفک کی نقل و حمل کے لیے بند رہا رامبن بانیحال کے درمیان مختلف مقامات پر پسیاں گرنی کی وجہ سے شہرہ پر ٹریفک کی نقل و حمل متاثر رہی وہی انتظامی کی جانب سے شہرہ کو بحال کرنے کا کام بھی جاری رہا دو روز سے جاری بارشوں کے باعث موسم میں تبدیلی آئی اور اچانک موسم کے کروٹ بدلنے کی وجہ سے سردی میں زبردست اضافہ ہوا زلہ رامبن اور سب ڈیویجن بانیحال کے پہاڑی علاقوں میں موسم کی کروٹ بدلنے سے برخباری نے بھی دستک دی اور پہاڑی علاقوں میں برخباری ہوئی جبکہ میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہا زلہ رامبن میں دو روز سے جاری بارشوں کے باعث زلہ ترقیاتی کمیشنر رامبن مسرط الاسلام نے تمام پرائیویٹ و گورنمنٹ سکولوں کو بند رہنے کا حکم دیا تاکہ زلے میں طلبہ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے زلہ انتظامیہ پلواما نے امسال اگرچہ متعدد سڑکوں پر ٹارکول بچھانے کا کام انجام دیا ہے تو انہیں کچھ سڑکوں پر ابھی بھی کام باقی ہے زلہ پلواما کو زلہ شوپیاں سے ملنے والی رابطہ سڑک اچھن کے مقام پر کافی خستہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ سڑک پر اچھن کے مقام پر ایک رکاوٹ بھی کھڑی کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے جبکہ یہاں سے بڑی گاڑیوں کا گزرنا ناممکن ہے جس کی وجہ سے یہاں سے ایمرجنسی ایمبولنس بھی نہیں گزر سکتی اس سے قبل زلہ شوپیاں سے یہاں سے ایک ایمبولنس کو بیمار کو لے کر آئی تھی جس کا یہاں سے گزرنا ناممکن ہو گیا تھا اور مریض کو وہاں سے دوسری گاڑی میں اسپتال لے جانا پڑا تھا اس زمین مقامی لوگوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سڑک پر دونوں جانب سے ٹارکول بچھایا گیا ہے لیکن کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا ہے جہاں پر دو سکول موجود ہیں جبکہ عوام کا نقل حمل بھی زیادہ ترونی سے ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ اس سڑک پر گہرے گڑھے بن گئے ہیں اور بارش کے موسم میں ان گہرے گڑھوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے سکولی بچوں کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ عام لوگوں کا چلنا پھرنا بھی یہاں مشکل ہے انہوں نے زلطرقیاتی کمیشنر پلواما سے اپیل کی ہے کہ ایک تو اس سڑک کو قابل عام دورب بنائے جائے ساتھ ہی اس رکاوٹ کو بھی اٹھایا جائے تاکہ یہاں سے بڑی گاڑیاں بھی اچھے سے چل سکیں یہ ہوتا ہے نیس ایچ پر چھوڑ دون کلومیٹر تاقریبا میں اگرام تراغ نہیں یہ دیچہ ہائر سیکنڈری جو من باٹن چی بچارنگا سن مشکلات ایچے آب تارنس توئی اچھو پانتی توئی اچھو آبس آب کیا چھو یا چی خوٹ جو بندیم چھو مغر اٹھنا چھوڑ دون کن سنا یہ دیچی سابت سابت غیل کریں کہ یہ اتراونا ہے میاں گرام تاکہ بچو بچ کرہن جا نیا سی پاکا اچھو پرادیاں جیتے ہیں واچہ چھوڑ دون کنمی جیتے ہیں اچھو جن کا ہے اچھو اچھو تیل اچھو تیل مغر تراغنا آبس نیا کی ہیں بیہش یا اچھو پوال اچھو بڑ باڑ بیدھے تھا ستہ سمندر سے قریب بارہ ہزار پانچ سو فٹ بلندی پرواقع سنتھن ٹاپ زلہ انتناک کے کوکرناک کے وادی برنگ میں موجود ہے سنتھن ٹاپ پیر پانچال کی پہاڑیوں کے چوٹیوں پرواقع ہے اس مقام پر کشمیر خطے کی حد ختم ہو جاتی ہے اور صوبہ جمہو کی شروعات ہو جاتی ہے سنتھن ٹاپ کا کچھ حصہ جمہو صوبہ کے زلہ کشتوار کی حدود میں بھی آتا ہے جبکہ کچھ حصہ دائرہ کشمیر کے جنوبی زلہ انتناک میں آتا ہے صوبہ کشمیر کے زلہ انتناک کو قطع جمہو کے کشتوار زلے سے ملانے والی سنتھن ٹاپ شاراہے پر گجشتہ مہا سے تعمیراتی کام جاری ہیں تاہم مسکورہ سڑک میں استعمال ہوئے مواد میں ناقص مواد کا استعمال ہو رہا ہے جسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے حالانکہ مقامی لوگ بھی یہ سمجھنے سے خاصر ہیں کہ اتنے بڑے پروجیکٹ نیشنل ہیوے کے دو سو چونوالیس یعنی سنتھن ٹاپ رابطہ سڑک کے تعمیراتی دھانچے میں آئے سے ناقص مواد کا استعمال کیوں ہو رہا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سنتھن ٹاپ رابطہ سڑک پر جو برستوال دیواریں بنائے جا رہے ہیں ان میں ناقص مواد کا استعمال ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ مسکورہ سڑک کے کناروں پر جو دیواریں تعمیر ہو رہی ہیں ان کا نچلا حصہ آٹھ سے دس اینچ کا بنا ہوا ہے جب کہ مسکورہ دیواریں اوپر سے دو فٹ سے زائد رکھے گئے ہیں حالانکہ دیواروں پر استعمال شدہ مواد کافی ناخص پایا جا رہا ہے لوگوں نے اینچ آئی ڈی سی ال کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ رورل ڈیولپنٹ ڈیپارٹمنٹ ان سے اچھے تعمیراتی کام کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ جب سنتھن ٹاپ پر بارش یا برف باری ہوتی ہے تو مسکورہ دیواریں کھسک جانے سے شاہ راہے پر چلنے والے ٹرافک کی آواجاہی کو معتل کیا جاتا ہے جبکہ ان حالات میں کئی بار حادثے بھی رونما ہوئے ہیں جو سنتھن ٹاپ میں پہلے کام چڑھا تھا وہاں پہ جو بریسٹ والز یا پروٹیکشن والز جن کو ہم کہیں گے کہ وہاں پہ لگ رہے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوا جو میٹیریل ہے وہاں کے اگر ہم اپنی بات کریں گے اپنے پانچائیت کی بات کریں گے تو ہمارے پانچائیت میں نیرینگا کام اس سے نائنٹی نائن پرسنٹ بہتر ہو رہے ہیں اور وہاں پہ جو نیشنل ہیوے وہاں پہ کام کروا رہا ہے تو وہ جو وہاں پہ پروٹیکشن دائی فوٹ تو وہاں پہ اوپر سے دو ڈائی فوٹ بن رہے ہیں نیچے چھے انچ بھی نہیں ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہم آلہ حکم سے گزارش کرتے ہیں کہ اس پہ کاروائی ہو اور اچھی طریقے سے وہ پروٹیکشن ہو کیونکہ جو سردی کا موسم ہوتا ہے یا بارش پر جاتے ہیں تو پھر وہی جو پروٹیکشن والز ہے وہ روڈ میں آ جاتے ہیں تو روڈ بلاک ہو جاتے ہیں تو اس میں جان کا بھی بہت خطرہ ہوتا ہے تو جب گاریاں چلتی ہے بارش اچانک آ جاتے تو اس میں ایکسیڈنٹ کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ سنتھن ٹاپ پر سردی ہونے کے بعض مطالقہ حکام وہاں جائزہ لینے سے گریز کرتے ہیں جس کا قمیازہ ان لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے جو روز مسکورہ سڑک پر سفر کرتے ہیں لوگوں نے نیچ آئی ڈی سی ایل پر الزام آیت کرتے یہ کہا کہ مسکورہ سڑک پر محض چند مقامات پر میکڈم بچھایا ہے جس کی موٹائی کافی قلیل ہے جبکہ سڑک کا بیشتر حصہ تحال میکڈم کا منتظر ہے انہوں نے کہا کہ مسکورہ علاقہ سردیوں کے ایام میں برف سے ڈھکا رہتا ہے جبکہ علاقے میں اکثر درجہ حرارت منفی ہونے سے سڑک اکھڑ جاتی ہے جس کے بعض مسکورہ سڑک گہرے گڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہے نتیجتاً اگلے سال پھر سے خومی خزانے پر بوجھ بڑھ جاتا ہے مخامی لوگوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں دلچسپی دکھا کر اپنی دیانتداری کا ثبوت پیش کریں تاکہ لوگوں کی جان اور مال کو تحفظ فرام ہو سکے یہ سنتن کشوالڈوڈ بن رہا ہے اس میں آر وال بریشوالڈ رہے ہیں لیکن یہ سب سٹینڈرم کلیر لگا رہے ہیں یہ اچھا آپ دیکھیں آپ کو نظر لگائے کیا کیا بن رہے ہیں تو بریشوال بنا رہے ہیں لیکن جو ہے نریے گا والا کام بھی نہیں کرتے ہیں بڑی کمپنی ہو کی اتنے پیسے کھرچے کر کے ہمارے لیے لوگوں کے لیے بہت ضائع کرتے ہیں اس لئے مہرمانی کرکس کی طرف تابعویو دیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے ادھر تو کوئی ایجاد ہی نہیں رہا ہے بس دکھنی یہ ہے کہ اس سائیڈ میں چل رہا ہے زیادہ کام آج تو سردی کا موشم ہو گیا کوئی آئسر نہیں جاتا کوئی سپرینجن کے لیے جاتا لیکن جب سردی کے موشم آگئیں گے تو یہ آج نہیں رہتا دیکھا اس کا کیا حال ہوگا یہ تو اٹھ رہا ہے ادھر سے سب کچھ نقصان ہوگا ہمارا قوم کا نقصان ہوگا یہ پیشے ضائع ہو رہے ہیں میر بانی کرکس کی طرف خاص تابعویو دیجئے وہیں ینیچ ای ڈی سی یل کے جونئر انجینئر بشارت احمد اور فہیم احمد نے نمائندے کو فون پر کہا کہ وہ خومی شاراہہ دو سو چونوالیس پر تعمیراتی کام کو خارج کر دیں گے اور اس معاملے میں سنجیدگی سے نئے سرے سے اقدامات اٹھائے جائیں گے اس دوران جونئر انجینئر فہیم احمد کا کہنا ہے کہ مسکورہ سڑک پر تعمیراتی کام خلیل مدت کے لیے کرنا پڑا کیونکہ علاقے میں سردی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے جس کے نتیجے میں سڑک پر میکڈم بچھانے کے کام کو روکنا پڑا انہوں نے نمائندے کو یقین دہائی کرائی کے اگلے سال موسم گرمہ شروع ہوتے ہی مسکورہ سڑک پر میکڈم بچھانے کے تعمیراتی کام کو دوبارہ بحال کیا جائے گا منصف ٹی وی کے لیے انانتناغ کشمیر سے دین امران کی ریپورٹ زل سوشل ویل فیر آفیسر گاندربل آہت وقار اور ڈی اچ ای ڈبلیو کی ہدایت پر گاندربل کے آہت وقار سینئر سیٹیزن ہوم میں بزرگ شہریوں کے لیے قومی ایکشن پلان کے حصے کے طور پر ایک انٹر پنچائت گیمز اور بیداری پروگرام کا نقاط کیا گیا اس تقریب میں پچیس ریشٹر اور بزرگ شہریوں نے شٹکت کی جنہوں نے کیرم یوگا سیشن گین پھینکنے اور سترنج سمیت مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لیا سٹوریز اور ان کی کچھ سنکر نگلیکٹ ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پتا نہیں ہے ہمیں کہاں جانا ہے تو ہم یہاں پر بعض اپتے ہیں یہاں پر آکے ان سے اپلیکیشنز لیتے ہیں اور ان کو ہم یا تو ان کے بچے ہیں جنہوں نے ان کو چھوڑا ہے ان کو کم سے کم کیونکہ یہ جانا نہیں چاہتے ان کے پاس مگر ایک چیز ہے ان سے مینٹیننس لینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اپنے آفیس میں بلا کر کئی کیسز ہم نے اس سے پہلے بھی جو آتی بکار میں تھے اس سے بغیر بھی جو سینر سٹیزنز تھے ان کے مسائل کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے تو یہ ایکسپیرینس مکس ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ہم یہ بھی بولتے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی کہاں جا رہی ہے کیونکہ چیز کرنا ہے یا ہم ان کو تھوڑا سا سوفٹ بول کے کرکٹس کروائیں گے یا ریس ہم کروائیں گے تو بیسیکلی کچھ ایکٹیوٹی چل رہے ہیں پچھلے ٹائم سے تو یہ ہی اب ہماری جو دیریکشن ہمیں ملی ہے دیسٹک سوشل ویڈ پر آفیسر سے تو ہمیں ہر پانچائیٹس میں یہ ایکٹیوٹیز کرنے ہیں تو آج ہم نے گاندھرول میں ایک ایکٹیوٹیز کیا جو کی سینر سٹیزنز ہوم ہے جنوب کشمیر کی زلہ انتنا کے بیج بہارہ کے کاتو نامی علاقے میں درمیان رات ایک چوری کے واردات رونما ہوئی چوری کی اس واردات میں نقب زنوں نے ایک رہائش مکان سے تقریباً پندرہ لاکھ روپے مالیت کے سونے کے زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے بتا جا رہا ہے کہ رہائش مکان محمد شفیوانی منظور احمد وانی کا ہے چورو نے ان کے غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور کامیابی کے ساتھ جرم قوم جا دیتے ہوئے زیورات لوٹ کر لے کر چلے گئے جب کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اور لینگویجز جے کے اے سی ایل اے آر سٹوڈیوز کے تاؤن سے آج ٹیگو اور ہال میں سری نگر میں ساس پیش کیے ڈی پی اے سری نگر برن ہال اور کچھ دوسرے سکولوں کے تقریباً سو طلبانی موسیقی کی پرفارمنس پیش کی ایک وقت میں پچاس سے زیادہ اُبھرتے ہوئے فنکاروں نے ایک ساتھ کچھ میوزیکل اور ووکل آئیٹمز پیش کیے پروگرام کے نظامت میوزیک ڈریکٹر عرشید حسین نے کی تقریب کی صدارت ڈاکٹر رفیق مسعودی سابق سیکیٹری اور رسمی ڈی جی دور درشن مرکز اسری نگر کی ڈاکٹر ہینا بٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی محمد امین بٹ سردر عدب مرکز کا کامراز اس موقعے پر مہمان خصوصی تھے ایک ایڈمی کی جانب سے ڈاکٹر فاروق انور مرزا نے خطبہ استقبال یا پیش کیا ڈاکٹر سید افتخار احمد اور اشفاق احمد میر نے پروگرام کے نقاط کے لیے اپنی خدمات فراہم کی ان کے علاوہ والدین اساس کے ذات علماء اور سیکروں موسیقی کے شاید میں نے بھی اس پروگرام کو دیکھا موسیقی 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 آپ لوگوں سائے جن کو معلوم ہے یہ بھی ایک زبردست چیز ہے یہ سب نہیں کہ سکتے ہیں میں آپ نہیں کہ سکتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک انگلی کیا مطلب ہے دو انگلی کیا پھر تین انگلی دیں یہ مہم بجن سوپوری کو اگر آپ دیکھیں گے گوگل میں جو سریڈرک انٹوزشن کی بلیکنڈ وائٹ ریکارڈنگ ہے اس میں آپ دیکھیں گے شمی مازار سائبہ تو جب کنڈکٹ کرتے تھے بجن سوپوری تو وہ اس کا بہت استعمال کرتے ہیں میں بہت کم دیکھا ہے اور آج پہلی بار کنے کشمی یاد سے میں عشق کو دیکھا ہے کہ یہ ساں ہوں گے تو یہ سکتے ہیں میں یہ سکتے ہیں کہ یہ سکتے ہیں کہ یہ سکتے ہیں میں بہت ہی خوبصورت سے خوبصورت انداز سے طریقے سے بچوں نے پر فارم کیا موسک بچے بہت سارے انسٹرومنٹس جو بجا رہے تھے چھوٹا سا بچہ ایک تبلے پہ بھی تھا موسک آرٹ کو بڑھاوا دے رہے ہیں جو بھی اورگنائزرز تھے بہت خوبی سے انہوں نے بچوں کو سکھایا ہے میں خود ایک ایک آج یہاں بیٹھی تھی اپنے بچے کی پہ فارمنس بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے جمہ کشمیر میں اتنا ٹائلنٹ ہے اور سکول بڑھاوا دے رہے ہیں میوزک کی طرف آرٹ کی طرف کلچر کی طرف بہت زیادہ ضروری ہے میوزک کو بڑھاوا دینا کیونکہ اس میں کوئی آرٹ نہیں ہے اس میں کوئی ریلیجن نہیں ہے ایج نہیں ہے کوئی باؤنڈری نہیں ہے سب کو جوڑ کے چلتا ہے ایک میسیج پاورفل میسیج ہے میوزک کی جو ہمارے بچوں کو محسوس ہونی چاہیے پتا ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی جڑوں کے ساتھ جڑے رہے بہت ہی خوبصورت کشمیری نگمے بچوں نے گائے تو میں ببارک دیتی ہوں اور بچوں کو محسوس ہونی چاہیے پتا ہونی چاہیے اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر ہنوانا میں کانگریس پارٹی ورکرز کی میٹنگ آنے والے انتخابات کے لیے زہر و شور سے تیاری کا عیادہ بارہ ملاکہ سوپورٹ ڈاک بنگلا میں ڈیموکرٹی کا آزاد پروگریسیو پارٹی کا اہم اجلاس بلوک زنگیر سے وابستہ پارٹی کے کارکونوں کے ساتھ ساتھ پارٹی ورکرز نیکی شرکت موسلہ دھار بارشوں کے باعث جمعوں سے نگر قومی شہرہ ٹرافک کی نقل و حمل کے لیے بند رام بن بانی حال کے درمیان مختلف مقامات پر پسیہ گرنے کی جائے سے ٹرافک کی نقل و حمل متاثر سکول اور کالیجز کو چھٹی اور سنتھن ٹاپ شہرہ کے تعمیراتی دھانچے پر ناقص مواد کا استعمال این ایچ آئی ڈی سی ایل نے لیا تعمیراتی دھانچے کا سنجیدہ نوٹس جے کل ڈائری میں آج بس اتنا ہی اجازت دیجئے آتا